بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل برڈز کی دنیا دوستو ابھی جو ہے آپ کو بتایا برسات کا موسم جو ہے وہ پیک پہ ہے بہت زیادہ برسات کا موسم جو ہے چل رہا ہے بجری توتوں کے حوالے سے سٹیلین توتوں کے حوالے سے جس کے اندر سادے سٹیلین بھی آ جاتی ہیں ریڈ آئیز بھی آ جاتی ہیں ایکزیبیشن بھی آ جاتی ہیں اور ہوگو رومول بھی آ جاتی ہیں بجری موٹیشن ساری آ جاتی ہیں اور بہت سارے دوست ایسے بھائی ہیں جنہوں نے ہم سے مطلب کمنٹ میں کہا ہے کہ آپ ہمیں بجری توتوں کے حوالے سے جو ہے وہ ویڈیو بنائیں کہ ہمارے بجری توتوں کے اندر جو ہے وہ لوز موشن کی بیماری جو ہے وہ گرین کار کا موشن کی جو بیماری ہے وہ بہت زیادہ ان ہو رہی ہے وہ کیسے ان ہو رہی ہے کہ مطلب رات کو وہ ان کو لوز موشن لگتے ہیں اور اگلے دن جو ہے وہ برڈ چھوڑا سا ایسے اکٹھا ہو کے بیٹھتا ہے اور اگلے دن جو ہے وہ مر جاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو میں انشاءاللہ اللہ آپ بتانے والا ہوں کہ آپ کے بجری کو جب لوز موشن سے لگ جائیں تو آپ نے ان کو خورات میں کیا چیز ڈالنی ہے اور آپ نے اس کو کس طرح کہہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے جو برڈ ہیں دو سے تین دن میں ایسے ریکاور ہو جائیں گے جیسے بلکل جو ہے اٹھے کٹھے بلکل آپ نے پہلے دن پائے تھے اس کے لیے آپ نے میری ویڈیو کو انشاءاللہ اینڈ تک دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو بتا کہ برسات کا موسم ہے برسات کے موسم میں ہم لوگ ان کو سبزہ وہ بہت زیادہ ڈال لیتے ہیں سبزہ جو ہے مطلب وہ یہ ہے کہ آپ کو دینہ وغیرہ اور قدو اور یہ چیزیں آپ کوشش کریں کہ ان کو آوائیڈ کریں خاص طور پر جب آپ کے پرندے جو ہے لوز موشن کرنے لگ پڑے تو آپ سبزہ جو ہے سوف فوڈ جو ہے بلکل نہ ڈالیں یہ یہ پہلینا وغیرہ قدو وغیرہ جو ہے وہ آپ نے بلکل نہیں ڈالنا آپ نے ان کی کیل کس طریقے سے کرنی ہے سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے ان کو کو دانی کینج کریں آپ نے کہا دائمیں میں کوئی چیز نہیں ڈالنی ہی پلانے میں آپ نے صرف اور صرف ان کو چین ڈالنا ہے چین کو 만들어 نا برسات چادہ میں بلے گا آپ نے کوئی چیز نہیں ڈالنا ہے صورت سے چین nہ대�اً لے 0 دوست بھائی ایسے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں دیورم کا جو ہے وہ اکثر ویڈیوز میں جو ہے وہ مشورہ دیتے ہیں دیورم کا مشورہ اس لیے ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو بتا ہے کہ برڈ کے پیڑ میں اکثر کیرے پڑ جاتے ہیں ہم میڈیسن ڈالتے ہیں وہ اثر ہی نہیں کرتی وہ اثر نہیں کرتی تو وہ آپ کا برڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو دوست کہتے ہیں یار آپ نے بتایا تھا تو ہمارا برڈ ریکاور نہیں ہو وہ کیا وجہ سب سے پہلے ہم کوئی بھی بیماری کا علاج کرتے ہیں تو اپنے برڈ کو ڈیورم کرتے ہیں تاکہ اس کے اگر اندر پیٹ میں کیرے ہیں تو وہ کیرے جو ہیں وہ مر جائیں مر جائیں گے جیسے ہی آپ اس کو میڈکیشن کریں گے میڈیسن ڈالیں گے فیل فور آپ کے برڈ جو ہیں وہ اس کو ریکاوری کی طرف لے کے جائیں گے دو تین دن میں جو ہے وہ ریکاور کرنے کے ڈیورم کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ اپنے جو ہے وہ زینٹل سیرپ لینا ہے اگر آپ کے برڈ زیادہ ہیں تو آپ نے جو ہے وہ تقریباً ایک لیٹر میں دو سے تین ڈکڑے جو ہے وہ پانی میں ڈال لے لیں زینٹل سیرپ کے وہ آپ نے پرندوں کو مکس کر کے اچھے طریقے سے پرندوں کو آپ نے ڈال کے پہلے ایک دن تو آپ نے ڈیورم کرنا ہے اور ڈیورم آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے برڈ کا رات مغرب ٹائم جو ہے وہ پانی نکال دینا ہے اگلے دن آپ نے تقریبا بارہ ایک بارے ڈالیں گے تو فل پیاسے ہو چکے ہوں گے اس کے بعد آپ نے میڈیسن ڈال کے زینٹل سیرپ جو ہے وہ ڈال کے اپنے پرندوں کو بہترین طریقے سے آپ نے ان کو ڈال کے ایک دن آپ نے اپنے پرندوں کو جائے یہ ڈیورمی والا سیرپ ڈال دینا اگر آپ کو اگر آپ یہ احتیاطی طور پر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائم تھوڑا زیادہ ہوتا ہے مطلب آپ کو پتا ہے کہ ہاں ابھی ٹائم ہے تو آپ نے پہلے تین دن اپنے برڈ کو ڈیورم کرنا ہے آپ تین دن پہلے اپنے برڈ کو ڈیورم کریں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ میڈیسن ڈالیں گے تو وہ جلدی اثر کرے گا لیکن اگر آپ کے برڈ بیمار ہیں تو پھر آپ ایک دن ہی جو ہے وہ زینٹل سیرپ ڈالیں اور اس کے بعد میڈیکیشن کا سلسوا جاری کریں تاکہ آپ کے برڈ کو جو ہے وہ نقصان نہ ہو سکے اس کے لئے پھر آپ نے اس ریل پریٹ پہ آم نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے وہ لے لzkلنے means اگر آپ کو تائلو فسن جو ٹھیک ہے نہیں تو آپ انڈرو سیم میڈیسن ہے وہ بہت اچھی ہے اس differenti Perez mономیت میں موالج ایک ٹائیلو فرسن موالج اگر دنیا یہ ہے اسے مسئ源 میں اینڈرو موالج ایک لیٹر میں گزر سچ گزر Wizard فیانے neighbours identity کرتے ہیں س Leo و Galiba Us time New Papa Um �re اگر وہ چالیس کتری بھی میں 이 � цветいうon ہے اگر آپ وہ نہیں آپ کو ملتی تو آپچ اپر پر اپر ایو کننے شرب سلو فرسن لنے تو آپ کے برڈ جو ہیں وہ بلکل ہیلتھی اور ایکٹیو ہو جائیں گے لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے آپ نے اس پر لازمی گھوڑ کرنا ہے آپ نے اس کا جو دانا ہے وہ چینج کرنا ہے چینے میں لے آنا ہے اور آپ نے جو سبزی میں کوئی چیز نہیں ڈالنی مطلب جیسے قدو ہے تھیرہ ہوگا ہے اکثر ڈوگ ٹوماتر ڈال لیتے ہیں اور پدینہ ڈال لیتے ہیں پالک ڈال لیتے ہیں ایسی چیزیں آپ نے بالکل انڈا برڈ جو ہے یہ بالکل بند کر دینی ہے یہ آپ چیزیں بند کریں گے سٹا سٹا جو ہے یہ بہت زیادہ انفیکشن اندر مطلب کر دیتا ہے جب آپ کے برڈ بیمار ہوتے ہیں تو وہ لوز موشن کرتا ہے کٹھا کر کے بیڑھتا ہے بیسیکلی اس بیماری کو جو ہے ہم جو اکثر پرندوں کو گرین کل کے موشن لگ جاتے ہیں اس کو ہم کوکسی کہتے ہیں اور یہ کوکسی کی بیماری ہوتی ہے جو یہ بجری پیرٹس میں اکثر آتی ہے تو آپ نے ان چیزوں کو جو ہے عمد نظر تک کے آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں اور انشاءاللہ میں امیر کروں گا کہ یہ آپ کے پرندے تین سے چار دن میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ ریکاور ہو رہے ہوں گے اور آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا میں امیر کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو میری اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا اس کے ساتھ یا محمد احمد کو دے اجادت انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت ساتھ خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ